آج کا جو ہمارا چپٹر شروع ہو رہا ہے وہ کپیسٹنس ہے اور کپیسٹنس کا جو سلیبس ہے وہ کیا کہتا ہے کیمبریج کا وہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں ذرا جلدی جلدی سر ہمارے ایک ٹوپک رہ گیا بس بیٹا بھی یہ کام کرے نا ٹوپک ایک نہیں ہے ایک زیادہ ہیں سر نہیں ایک رہتا ہے وہ دیکھ لیں گے وہ ایسی اس کو یوز کرنا اور اور کپیسٹرز جو ہیں وہ پیرلیل پلیٹ کپیسٹرز اور سفیریکل آئیسولیٹڈ کنڈکٹرز بھی ایز ایک اور ان کی کپیسٹرز کو ہم جو ہے کیسے ڈیفائن کریں گے اور کیسے وہ کریں گے ڈرائیو یونی c ڈیوکلو کیو بایی وی صورت ہے فارمولہ فاردہ کممائنڈ کپیسٹرز آف کپیسٹرز ان سیریز ان ان تیرلیل مجھے دا کپیسٹرز فارمولہ فاردہ کپیسٹرز ان سیریز ان پیرلل کیا کپیسٹر سیریز کپیسٹر کو سیریز یا پیرلل میں لگاتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا اس کے بعد ہے جی انرجی سٹورد انہی کپیسٹر ڈیٹرمائن ڈیلیکٹر پوٹنشل انجی سٹورد انہی کپیسٹر فرم دا ایری اندر دا پوٹنشل چارج گراف ریکال انیوز دیز فرمولاس اور دسچارجنگ ایک کپیسٹر انیلیز گراف بریشن و تایمتیدہ پوٹنشل فرمچ جارجنگ فرأکوپیسٹر جسچارجنگ تو ایریزیسٹر ریکال انیوز دی کو دو آر سی فر آر تایم کانسینٹ فار اکپیسٹر دسچارجنگ دو آر زیزیسٹر ڈیوز اکویزن افتا فارم ایک سی اکول ڈو اکس اکس نارت ای پاور مائنس تی بای آر سی ویر ایکس کود ریپسنن چارج current and potential difference for a capacitor ٹھیک ہے بچو سو یہ آپ کے پاس اس لیبس میں نے آپ کو دکھا دیا اور آپ کو سمجھ آ جانے چاہیے کہ اس میں کریں گے یہ دیکھو بچو کپیسٹر basically کیا ہے کہ two terminal device ہے اس کی دو wires ہوتی ہیں اور یہ cylindrical form میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہو جو آپ کے پاس circuits ہوتے وہاں پہ use ہوتا ہے اور this is used to store یہ جو کپیسٹر ہے یہ سمبل ہے جہاں پہ دیکھ لیں دو equal lines ہیں they show کہ جی اس میں بیٹری کا terminal جس بھی انداز سے connect کر لیں positive اوپر negative نیچے کو فرق نہیں پڑے گا اس میں جو ہے یہ پولر کپیسٹر ہے اس میں ہم نے بیٹری کا positive terminal اس پہ ہی connect کرنا ہے لیکن ہمارے سلیبس میں ہم نے اس کے ساتھ deal کرنا ہے اب آپ نے شاید اگر آپ غور کیا ہو تو آپ نے اس طرح کی چیز شاید کہیں نہیں کہیں use کی ہو دیکھیں ضرور ہو دیکھیں یس سر یہ کسی circuit میں دیکھا ہے یس سر دیکھا ہوا ہے کہاں پہ دیکھا تھا سر وہ جو بیٹری والی گاڑیاں ہوتی ہیں سر اس کے اندر دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے زبردست اب ہم اس پہ اس پہ کام شروع کریں گے کہ اس کی ساری کپیسٹر کیسے کام کرتے ہیں اور کپیسٹر جو ہے وہ وہ اکارڈنگ ٹو دس لیوز ساری باتوں پہ ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے اچھا بچو کپیسٹر بیسیکلی کیا چیز ہے کہ دو میٹل پلیٹس اگر آپ لیں اور ان کو اس طرح کنیکٹ کر لیں لیٹس سے آپ کی پاس یہ اس کا سمبل ہوتا ہے دو پیرلل لائنس یہ جب بھی سرکٹ میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی تو کپیسٹر ہے کپیسٹر کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اندسس ایڈیوائیس وچیس جو سٹور انہیر جی اب انہیر جی کس فارم میں سٹور ہوگی انہیر جی دو منٹ بعد آپ کو پتا چل جائے گے کیسے کس فارم میں سٹور ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو آپ کے پاس یہ دو میٹل پلیٹس ہیں اور ان کا فرنٹ بھی آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے اصل میں یہ کچھ اس طرح ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں اور یہ پیرلیل پلیٹس کو آپ نے یہ ایک سیکنڈ ان کا ان کے بیچ میں انسلیٹنگ مٹیریل ہے یہاں پہ اس اس ریجن میں آپ کو آپ نے انسلیٹر رکھا ہوا ہے اور جب آپ بچوں اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں پاور سپلائے کے ساتھ لیٹس یہ آپ کے پاس پاوسٹیف ادھر اور ہم سوچھ لگا دیتے ہیں سوچھ کو کلوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا جیسے بچوں سوچھ کلوز کیا جاتا ہے تو اب الیکٹرانز جو ہوتے ہیں بیٹری کیا کرتی ہے کہ بیٹری کا یہ ٹرمینل الیکٹرانز کو پش کرتا ہے اور یہ الیکٹرانز اس پلیٹ پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس اے ریزلٹ اس پلیٹ پہ آپ کے پاس نیگٹیف چارج آ جاتا ہے ٹھیک ہے موشن آف الیکٹرانز کیسے ہوئی یہ الیکٹرانز کا فلو ہے اب جب اس پلیٹ پہ آپ کے پاس پلیٹ اے پہ ایکسیس نیگٹیف چارج آ گیا تو یہ کیا کرے گا یہ الیکٹرانز ہم نے تو نہیں جا سکتے کیونکہ بیچ میں انسولیٹر ہے اور یہ دوسری بھی میٹل پلیٹ ہے اس کے الیکٹرانز کو یہ پش کرے گی یا ان ادھر ورڈز یہ بیٹری پل کرے گی الیکٹرانز کو تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ پاسٹیف چارج آ جائے گا امپارٹن بات یہ ہے کہ اگر اس چگہ سے فار ایکسامپل ففتی الیکٹرانز اس پہ سٹور ہوئے تو یہاں سے اس پلیٹ سے بھی ففتی الیکٹرانز کو یہ ریپل کریں گا اور یہاں پہ آئے گا ٹھیک ہے بیٹری کے برابر پوٹنچل ڈیفرنس آ جائے گا اب جب ان کے بیچ میں آپ دیکھیں کہ جب یہ ایک کے اوپر پاوزٹیف چارج آگیا ایک کے نیگٹیف چارج آگیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان دو پلیٹس کے بیچ میں ایک پوٹنچل ڈیفرنس اسٹیبلش ہو جائے گا اور یہ پوٹنچل ڈیفرنس اس بیٹری کی ای ایم ایف کے برابر ہو جائے گا تو پھر فلو آف الیکٹران سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے الیکٹران یہاں سے ادھر موف کرتے ہیں اور اس پہ ایکسیس کیونکہ پہلے دونوں پلیٹس نیوٹرل تھیں اب بعد میں کیا ہوا کہ یہ پلیٹ جو ہے یہ نیگٹیبلی چارج ہوگی اور یہ دوسری پلیٹ پاسٹیبلی چارج ہوگی ٹھیک ہے شروع والے الیکٹران کو یہاں سے آنا آسان کام ہے کیونکہ آگے سے کوئی رپیلچن نہیں ہے لیکن جیسے فر ایکسیمپل پہلا الیکٹران یہاں پہ پہنچ گیا تو اگلے الیکٹران کے لیے ادھر سے آنا تھوڑا مشکل گام ہے کیوں کیونکہ یہ الیکٹران بھی اس کو رپیل کر رہا ہوگا پھر دوسرا الیکٹران یہاں پہ پہنچ گیا تو تھرڈ الیکٹران کو آنا اور ڈیفکلٹ ہو گیا کیونکہ آرڑی نیگٹیو چارج یہاں پہ جو ہے ایکسیس میں نیگٹیو چارج اگٹھا ہو چکا ہے سو ہر آنے والے الیکٹران کے لیے اب مشکل ہوتی مشکلات ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریٹ آف لو آف الیکٹران سے وہ ایک جیسا نہیں ہوگا ہاں بچو ریٹ آف لو آف الیکٹرانز بلکل ریٹ آف لو آف الیکٹرانز ایک جیسا نہیں ہوگا بیٹا ٹائم کے ساتھ کم ہو جائے گا دیکریز ویدھ ٹائم کیسے بچو کہ یہاں دیکھو جب صرف یہ پہلا الیکٹران یہاں پہ پہنچا ہے لیٹس ہے ایک سمبل ایک الیکٹران کو شکر رہے ہیں تو دوسرے الیکٹران کو یہاں سے آنا مشکل ہے اس کو آرڑی یہاں نیگٹیو چارج ہو گیا بیٹری اس کو پش کر رہی ہے آگے سے اس کو رپلشن مل لئی ہے تو دوسرے الیکٹران کو آنا زیادہ مشکل ہے تیسرے الیکٹران کو آنا اور مشکل ہے پہلے الیکٹران کے لیے جانا آسان ہے ٹھیک ہے سو ریٹ آف لو آف الیکٹرانز ٹائم کے ساتھ ساتھ ڈیکریز ہوگا اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا کب تک کی فلو آف الیکٹرانز رہے گا ڈیکریز ہو جائے گا جب اس ان دو کے بیچ میں پوٹینشل ڈیفرنس اس ای 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 ڈی ای ای كی ایک ٹل ہو جائے گا تو مسئل ایک ہے اور یقین سٹو آئیکٹ vi بیٹری نہیں毡 جسہ بیٹری ہے تو پھر وہ فلو آف الیکٹران کو آگے نہیں بیچ سکی ٹھیک ہے اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ اینالوجی ایسے بنا دیتے ہیں کہ یہ ایک آپ کے پاس پانی کنٹینر ہے یہاں سے ایک پائپ ہے اور یہ دوسرا کنٹینر ہے یہ پائپ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہاں آپ کے پاس ایک ٹیپ ہے جس کو آپ کھول یہ یہ جو بچوں ہے یہ پانی سے بڑا ہوا ہے جیسے اس ٹیپ کو کھولتے ہیں تو پانی اے سے کس میں جائے گا بی کی طرف جائے گا نا تھوڑی دیر بعد اس کا پانی کا لیول یہاں پہ پہنچے گا اس کا لیول تھوڑا نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن چونکہ لیول میں ابھی بھی فرق ہے تو فلو آف وارٹر ویل بی دیر پھر اس کا پانی کا لیول تھوڑا اوپر ہو جائے گا اس کا لیول جو ہے وہ تھوڑا نیچے ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکو سر جیسے اس کا لیول اوپر ہوگا نیچے ہوگا اس دوسرے والے گا اوپر ہو جائے گا اور جب یہ ابھی بھی دیکھیں ان کے لیول میں فرق ہے تو ابھی بھی فلو ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب یہ دونوں ایک بل لیول پہ آ جائیں گے تو پھر فلو سٹاپ ہو جائے گا یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہم اس کونڈے سٹینڈ کر سکتے ہیں کہ بیٹری الیکٹران کو پوش کر رہی ہے الیکٹرانز آر ایوری ویر اندس وائر سو بیٹری الیکٹران کو پوش کر رہی ہے اور یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور ادھر سے الیکٹران ادھر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس ڈیٹ کلیر یہ بلکل کلیر ہو گیا جی بچو سو یہ فلو آف الیکٹران لیٹس اے یہ بیٹری آپ کے پاس ٹویل وولٹ کی تھی تو سوچ کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ فلو آف الیکٹران زیدہ آنا شروع ہوا اس کے دوران لیٹس اے ٹو وولٹ اسٹیبلش ہو گیا پھر تھوڑی دیر بعد تھری وولٹ اسٹیبلش ہو گیا چارج ہو رہا ہے پھر آپ کے پاس آپ نے دیکھا کہ جی اس کے اس کے دوران یہ پوٹنچل ڈیفرنس اب پوٹنچل ڈیفرنس کیوں بن رہا ہے کیونکہ ایک ایک پلیٹ پہ نیگٹیف چارج دوسری پہ پاسٹیف چارج ہے تو ان کے بیچ میں پوٹنچل ڈیفرنس کریئٹ ہو گیا سو جو ہے جب یہ ٹویل وولٹ ہو جائے گا نا تو پھر بیٹری جو ہے پھر نیٹ فلو آف الیکٹران سٹاپ ہو جائے گا پھر جتنی بیٹری کے اندر پاور ہے اتنی آگے سے ریزسٹنس ہے ٹھیک ہے کلیر اب جب پلیٹس مچو آپ کی چارج ہو جاتی ہے تو پھر فلو آف الیکٹران سٹاپ ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی اب کپیسٹر فولی چارج ہو گیا اور کپیسٹر کا ایک پلیٹ کی اوپر پاسٹیف چارج آ گیا دوسری پہ نیگٹیف چارج آ گیا اور چارج دونوں پلیٹس پہ اگر اس پہ لیٹس سے ہم نے دیکھا اوپر مائنس کی ہوئے تو اس پہ پاسٹیف کیو اور یہ دونوں ایکول ایماؤنٹ میں چارج ہوگا ٹھیک ہے ایک امپارڈنٹ بات یہ ہے جو آپ کو سمجھ آنی تھی کہ نیٹ چارج ان پلیٹس پہ ٹوٹل چارج کتنا ہے ٹوٹل چارج دونوں پلیٹس پہ یہ زیرو ہوگا ٹوٹل چارج پہلے بھی زیرو تھا یہ بھی فور بھی ٹوٹل چارج زیرو تھا اور آفٹر بھی زیرو ہے تو دیکھ شوز کہ کپیسٹر چارج سٹور نہیں کرتا سو کپیسٹر داز ناٹ سٹور چارج یہ پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ اسپلین وائے کپیسٹر ڈیزنٹ سٹور چارج تو آپ نے کہنا ہے کہ دونوں پلیٹس پہ چارج ایکول ہے اپوزٹ ہے ٹوٹل چارج جو ہے وہ زیرو ہے ٹوٹل چارج پہلے بھی زیرو تھا نیوٹل تھی پلیٹ اور اب بھی زیرو ہے اس کا مطلب ٹوٹل چارج پہ کوئی فرق نہیں پڑا لیکن جب آپ پوزٹیو اور نیگٹیو چارج کو سیپریٹ کر دیتے ہو آپ پسلے چپٹر پہ جا کے ذرا دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ پلس چارج ہے یہ مائنس چارج ہے ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو ورک ڈن کرنا پڑے گا خود بہت تو نہیں دور ہو جائیں گے نا آوچو جی صاحب بلکل ورک ڈن is required کہ اگر وہ دونوں کو چارج تو مووو دیم اپارٹ ہاں جب بھی پاسٹیو اور نیگٹیو چارج کو دور کر لیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوٹنشل اینجی انکریز ہوگی ہے ای پی انکریز ہوگی یہ کیسے پتا ہے جب چھوڑیں گے تو واپس آجیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ پوزٹیو اور نیگٹیو چارج کو سیپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ورک ڈن کرنا پڑتا ہے اور وہ جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے in the form of potential energy تو یہاں پہ پوٹنشل انرجی کی فارم میں الیکٹرک پوٹنشل انرجی کی فارم میں کپیسٹر آپ کا انرجی سٹور کر رہے ہیں جب ایک چارج کپیسٹر کو آپ اٹھا کے کسی دوسرے سرکٹ میں لگائیں گے تو اس کو انرجی سپلائے کر گیا مثلا سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کپیسٹر ہے اور اس کو آپ نے ٹویل وولٹ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا اور تھوڑی لمحے کے لیے ویٹ کیا تو یہ کپیسٹر آپ کا چارج ہو گیا اب کپیسٹر چارج ہو گیا اس طرف جو ہے اس پر نیگریٹیو چارج آگیا اس طرف اس پر پوزٹیو چارج آگیا اور اس کے دوران اس کے کراسٹ جو ہے وہ ٹویل وولٹ کی جو ہے پوٹنشل ڈفنس ہو گیا اسی کپیسٹر کو آپ نے اٹھایا یہ چارج کپیسٹر کو اٹھا کے آگے ایک کسی لائٹ بلب کو کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اب اس کپیسٹر کے اکراس جو پوٹنشل ڈفنس تھا وہ ٹویل وولٹ تھا یہ ایک پلیٹ نیگٹیو تھی دوسری پلیٹ کیا تھی پوزٹیو اب کیا ہوگا جب اس بلب کے ساتھ لگاؤ گے تو یہاں سے یہ الیکٹران ادھر سے ادھر آئیں گے اور اس کو نیوٹرلائز کرتے جائیں گے بلب میں سے ہوتے جائیں گے اور کیا ہوگا ایک جو ہے آپ کی پاس سمبل یہاں سے الیکٹران ادھر آیا اس کو نیوٹرل کر دے گا پھر دوسرا آیا اس کو نیوٹرل کر دے گا پھر تیسرا آیا اس کو نیوٹرل کر دے گا سو کپیسٹر اس بلب کو انرجی دیتا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے جب یہ فلی ڈسچارج ہو جائے گا تو اس انرجی دینا بند کر دے گا اور یہ آپ ایزیلی خود گھر پہ بھی یہ اس چیز کو ڈیمنسٹریٹ کر سکتے ہیں کپیسٹر لیں اس کو ٹویل وولٹ یا ختم ہو جائے گا اس لیے اس لیے ان کو چارج بھی کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ مطلب جو بیٹری کی گاڑی ہیں ان کو ساتھ چارج بھی کرنا ہوتا ہے یہاں کپیسٹر جو ہے وہ ڈسچارج ہو رہا ہے ورنہ تو اگر آپ اس کو ڈسچارج ہو گیا تو ختم ہو گیا پھر تو انرجی دینا بند کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ دوبارہ اس کو اگر آپ لگائیں گے ٹویل وولٹ بیٹری کے ساتھ پھر چارج ہوگا پھر انرجی اس کو دینا چکا دے گا اگر ہم چاہتے ہیں کپیسٹر کی ڈسچارجنگ سلو ہو تو پھر ہم کپیسٹر کے ساتھ سیریز میں یہاں پر ریزسٹر لگا دیں گے ٹھیک ہے تو ریزسٹر جب لگائیں گے تو اس لائٹ بلپ کو انرجی زیادہ دیر کے لیے دے گا اور اگر ہم کپیسٹر کو زیادہ دیر کے لیے مطلب فاسٹ نہیں چارج کرنا چاہ رہے اس کو سلو چارج کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی اس کے پاتھ میں ایک ریزسٹر لگا دیں تو پھر اس کا چارجنگ ٹائم ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم پراپر اس کی اس میں جائیں گے کہ اگر آپ کپیسٹر کو جب آپ نے لگایا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے کراس پوٹینچل ڈیفرنس آ گیا اور یہ پوٹینچل ڈیفرنس اور اس چارج کا آپس میں ڈیریکٹ ریلیشن ہے مطلب جتنا چارج آتا جائے گا اتنا پوٹینچل ڈیفرنس بڑھے گا we will increase if charge will increase اگر چارج اگر اٹھا ہونا ختم ہو جائے گا چارج اس میں آنا بند ہو جائے گا تو we will not further increase ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ we is we is directly proportional to q is directly proportional to v if there is more q there will be more potential difference اور پوٹینچل ڈیفرنس جو ہے ان پلیٹس کے بیچ میں جو ہے وہ ایک electric field create کرے گا that will be uniform جو ہم نے پہلے بات کر چکے ٹھیک ہے so q is equal to cv proportional to v and i can say q is equal to cv this c is known as capacitance is that clear so c کو اب define کرتے ہیں c کو subject بنا دیں تو یہ اس کی definition ہوگی کی ریشو آف چارج on one plate of a capacitor to potential difference across the plates ڈیفرنس اچھا اچھا اس کی unit کیا ہوگی اس کی unit بچو فی رڈگو اور اس کا سمبل ہوتا ہے جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہو آپ کہتو مجھے ایک کپیسٹر چاہیے تو وہ پھر کیا کلتا ہے آپ سے پوچھے گیا کہ کتنی ویلیو کا کپیسٹر آپ کو چاہیے کتنے فیرڈ کتنے مایکرو فیرڈ کتنے نینو فیرڈ کس طرح کی ویلیو آپ سے پوچھے گا ایسے نہیں اٹھا کے دے دے گا جیسے میں اگر ابھی میرے پاس کپیسٹر میں نے مانگوائے تھے لاسٹ ویک اپنے بھائی سے اس کو یہاں پہ کالج روڈ بھیجا تھا تو میں نے کہا تھا دس کپیسٹر لے ہیں ڈیفرنٹ کپیسٹرنسز کے تو وہ لے آیا تھا اگر آپ کو کپیسٹرنسز کو ڈیفائن کروانے کے لیے پیپر میں آئے گا بچو تو یہ کپیسٹرنسز کی ریفنیشن ہے اگر وہ کہے گا فیرڈ کو ڈیفائن کریں تو دیٹ مین کہ آپ یونٹ کو ڈیفائن کر رہے ہیں فیرڈ کو ڈیفائن کرنے کا مطلب کا کولم پر وولڈ فیرڈ اس پھر یونٹ میں بات کرتے ہیں کولم پر وولڈ ٹھیک ہے پھر یونٹ دونوں یونٹ کی بات کریں گے ٹھیک ہے سو کولم پر وولڈ سو اس لیے آہ کپیسٹرنسز کانسٹنٹ ہوتی ہے ایک کپیسٹر آپ لے کے آئے ہو تو اس کی کپیسٹرنسز کانسٹنٹ ہے وہ چینج نہیں ہو رہی ڈیٹ مین کہ آپ اس کے کراس اگر آپ چارج انکریز کر رہے ہو تو بھی انکریز ہو جائے گا یہ کانسٹنٹ رہے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ سی یہاں سے دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ لگانے کوشش کر لیں کی کیوں انکریز کریں گے تو کپیسٹرنسز ہو جائے گے کپیسٹر آپ نے مارکٹ سے علاقے اپنے سرکٹ میں لگا دیا تو اس کی کپیسٹرنسز نہیں چینج ہو رہی وجہ یہ کہ کیوں انکریز کرو گے تو ساتھ میں وی انکریز ہو جائے گا سو کیپنگ سی کانسٹنٹ ادھر یونٹس اس کی کیا ہوں گے بچو مطلب مارکٹ میں جو ہے وہ یہ ملتا ہے ناملی مائیکرو فیرڈ نینو فیرڈ ٹھیک ہے پیکو فیرڈ اس میں کپیسٹرنسز آپ کو مل لی ہوگی ہم ایسی لی لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کپیسٹر ہے آپ نے ٹویلو مائیکرو فیرڈ کا کپیسٹر لگا ہے اس کے ساتھ اور یہ ٹین وولٹ بیٹری کے بیٹری ہے تو جب یہ کپیسٹر فولی چارج ہو گیا ہم اگر ہم نے چارج نکل لیں وین فولی چارج ٹھیک ہو گیا سو بچو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ فولی چارج ہوگا تو کپیسٹر کے پاس ٹویلو اور مائیکرو فیرڈ سے بچو اگر آپ کا پیسٹر کو مائیکرو فیرڈ میں رکھو گی وی وولڈ میں تو چارج مائیکرو کولم میں آئے گا ٹھیک ہے مائیکرو مین مائیکرو کتنا ہوتا ہے ٹین پاور مائنس سکس اور وولٹ اس ٹین 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 پاور مائنس سکس کولم یہ چارج آگیا ہم کیا بتا سکتے ہو کہ کتنے الیکرانس اس پر پہ گئے ہوں گے نمبر اف الیکرانس ان دسپلیٹ ٹویلٹ نہیں بچو یہ پتہ ہونا چاہیے نمبر اف الیکرانس اگر نکالنے ہو ایک الیکران پہ کتنا چارج ہوتا ہے ٹین 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 مائنس سکس بہت زیادہ الیکرانگے ہیں سو اگر ون الیکران پہ یہ چارج ہے تو اتنے چارج پہ کتنے الیکٹران ہوں گے ایسی لی بتایا جاتے ہیں بلکل ساری اس کو آپ دیوائیڈ کر دیں تو دس چارج نمبر آف الیکٹران انٹو چارج ان ون الیکٹران ٹھیک ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں ریشو میتھر لگا سکتے ہیں تو ون ٹوینٹی ٹائم ٹین پاور مائنس سکس نمبر آف الیکٹران چارج ان ون الیکٹران اس کو جلدی جلدی بتا دیں پلیز تو دیزار دنمبر آف الیکٹران مجھے کنی کارکلیٹر نی کالا ہاں جی ساری اچھا بان ٹوینٹی ٹوائر وار آنкіٰ فورٹین پھارٹین فورٹین الیکٹران اتنے الیکٹرانز گئے ہیں بھئی مطلب بیٹری نے ٹوٹل نمبر افلیکٹران الیکٹرانز آپ کو پتہ پوری وائر میں ہر جگہ اگزیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو فری الیکٹرانز ہوتے ہر ایٹم کے لاسٹ ہل میں پائے جاتے ہیں جیسے آپ سوچ کلوز کرتے ہو تو اس الیکٹران کو بھی آرڈر مل جاتا ہے بھئی آپ اس پلیٹ پہ چلے جائیں اس الیکٹران کو بھی آرڈر آ جاتا ہے ادھر پہنچیں ادھر سے ادھر پہنچیں اور یہاں سے جب یہ اس پلیٹ پہ نیگٹیف چارج جاتا ہے تو اس ادھر والے الیکٹران کو کہا جاتا ہے بھئی آپ بھاگے یہاں سے یہاں سے پیچھے سے پوش ملتا ہے یہ پوزیٹیف چارج جتنے الیکٹران بیٹری سے نکلے تھے اترے الیکٹران واپس آئے ہیں سویری امپورٹن ٹھیک ہے اور کپیسٹر جو بنایا جاتا ہے اگر آپ اس کپیسٹر کو سلنڈرکل کپیسٹر کو کھولیں تو بیچ میں یہ آپ کے پاس یہ دو آپ کو میٹل پلیٹس نظر آئیں گی ایک کپیسٹر لیں اس کو میں نے اس دن توڑا اس کے بھی اس کے یہ دونوں پلیٹس نظر آئیں اور بیچ میں ایک تھوڑ اسی ایک انسلیٹنگ میٹیریل سا جیسے میٹل پلیٹس کے بیچ میں کلکی سے شیٹ نہیں ہوتی جیسے ٹیشو ٹائب کچھ چیز ہے وہ لگائی اور ان کو پھر رول کر کے سلنڈرکل فارم میں بنایا جاتا ہے تاکہ کم سپیس یوز ہو ٹھیک ہے نیسے موسیقی